کرو مجھ پر مہربانی میرے مقدوں میں سمدانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مقدوں میں سمدانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مقدوں میں سمدانی تمہاری ہے جہاں بالی میرے مقدوں میں سمدانی تمہاری ہے جہاں بالی میرے مقدوں میں سمدانی تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر ہوئے مہربانی میرے مقدوں میں سمدانی ہوئے مہربانی میرے مقدوں میں سمدانی ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راہت ترے در سے ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راہت ترے در سے تیرا دربار لاسانی میرے مقدوں میں سمدانی تیرا دربار لاسانی میرے مقدوں میں سمدانی تو کرو مجھ پر مہربانی میرے مقدوں میں سمدانی غالمانی پسیح حالتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا وہ واقعہ مجھے نہیں پتا کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجئے توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آنکھا توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آنکھا کرے بلی بھی مہمانی کرے بلی بھی مہمانی میرے مقدوں میں سمدانی کرے بلی بھی مہمانی کرے بلی بھی مہمانی کرے بلی بھی مہمانی میرے مقدوں میں سمدانی اس مصرے کو میں دوبارہ پڑھوں گا اسے واقع سنیں گے انشاءاللہ یہ سن لیجئے نصیبہ گربہ مجھ سے کرے تو آپ کے در کی نصیبہ نصیبہ گربہ مجھ سے کرے تو آپ کے در کی کروں گا میں بھی دربانی میرے مقدوں میں سمدانی کروں گا میں بھی دربانی میرے مقدوں میں سمدانی کروں گا گھم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا پر ہ nya گہ مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے تیرا مشکل کشا پانی میرے مخبوم سمنانی تیرا مشکل کشا پانی میرے مخبوم سمنانی شہِ خاجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے غل شہِ خاجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے غل منور کی پریشانی میرے مخبوم سمنانی ہماری بھی پریشانی میرے مخبوم سمنانی کرو مجھے پر بردانی میرے مخبوم سمنانی توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا کرے بلی بھی مہمانی یہ واقعہ ہے ہمارے علم مختار الشرف الشوی صاحب یہ ماشاءاللہ وقعہ بیان کریں گے یہ واقعہ ہے کہ حضرت تارک السلطنت میر احد الدین جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی آپ کے دربار میں ایک بلی آتی تھی اس پر آپ نے اپنی نظرِ انعیت ڈالی تو وہ بلی آپ کے درگار کی خادم تھی اور اس پر یہ انعیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس نظر کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ عطا کر دی کہ جتنے مہمان آنے ہوتے تھے حضرت کے دربار میں مبلی اتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی اور آپ کی خادم کو یہ حکم تھا کہ اس کی میاؤں شمار کرے اور اس کی آواز کو شمار کرے کہ کتنی مرتبہ اس نے میاؤں کہی اتنے افراد کا کھانا بنے گا تو یوں گویا کہ سمجھایا گیا کہ جب یہ جتنی مرتبہ میاؤں کرتی اتنے افراد کا کھانا بنتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانچ یا چھ افراد تھے اس نے پانچ مرتبہ گویا میاؤں کی اور چھ افراد آ کر بیٹھ گئے تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو بلی نے پانچ مرتبہ میاؤں کی میں نے سنی ہے یہ چھٹا شخص آ کر کوئی بیٹھ گیا ہے مجھے علم نہیں ہے اس کا تو آپ نے بلی کو طلب فرمایا اور بلی جیسے ہی آئی اس نے تمام مہمانوں کو سونگا ہے اور سونگنے کے بعد جو آخری شخص تھا اس کی گود میں جا کر اس نے پیشاپ کر دیا تو وہ شخص وہاں سے اٹھا اور پتا چلا کہ وہ شخص جو تھا وہ دہریہ تھا یعنی یہ تھا کہ جو مہمان آتے تھے وہ مسلمان تھے اور وہ شخص دہریہ تھا تو اس شخص نے کہا کہ میں آج تک مسلمانوں کے روپ میں پھڑتا رہا مجھے اب سمجھ آئی کہ اللہ والوں کے دربار کا جانور بھی ہو وہ دہریوں کو پہچان جاتا ہے توجہ کی نظر پڑ جائے اگر تیری میرے آقا کرے ملنی میں مہمانی میرے اچھا اب درہ یہ سنیے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہی کونہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا واقعا ذہن میں آسکتا ہے نا یہ کیا بات ہوئی ہے بلی یہ کہ بات ہوئی ہاں بات ہے یہ کس در کا فیض ہے یہ اس بارگاہ کا فیض ہے کہ اس بارگاہ میں جب دراز گوش آئے نا تو حضور اس کو اجازت دیں اس کو پوچھیں ما اس مک تیرا نام کیا ہے وہی غزبہ خیبر میں ہوا حضور نے وہ گدہ جو ہے وہ پڑی حضور کو حسب بل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا بس حضور کو دیکھ رہا تھا میرے آقا مال غلیمت تقسیم کر رہا تھا اور وہ حضور کو دیکھے جا رہا تھا میرے آقا کی نظر پڑی گئی مجھ پہ میشر میں ان کی نظر پڑی گئی اور محبوب نے پوچھا کیا سوال کیا تیرا نام کیا آپ سے میں کہوں آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا نام بس یہی جواب ہے نا بات پوری ہو گئی نا لیکن کمال جاؤں اس دراز گوش کے وہ تو بلا موقع ملے وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ ایک آشی وہ سن لیتے مجھ سے میرا افثانہ آشی تو چاہتا ہے اجادت ملے اور بات زم بھی کروں جب تک بات کروں گا توجہ رہے گی چاہیے کیا یہی تو چاہیے سارا معاملہ توجہوں کا تو حضور نے سے فتنہ پوچھا تیرا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا میرا نام جزید ہے باپ کا نام خونہ ہے دادا کا نام خونہ ہے اور شروع کر دیا کہ حضور میری میرے اجداد میں جتنے گزرے ہیں وہ سارے ایسے تھے کہ جن پر نبیوں نے سوالی کی اور حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں گدے کو بتا توجہ کس کی ہے نہیں سمجھے بھی باتا اللہ کرے سمجھ نہ آ جائے توجہ کس کی ہے سن کون رہا ہے بول کس کے حکم پر رہا اس کی توجہ پڑی اس قریم آقا کی تو اب گدے کا علم دیکھو کہتا جتنے اجداد بودھ رہے نا کتاب تیس کے بعد جو پڑھ کر سنوارا تھا روایت پر انکل ہے میرے فنہ سے سنا فنہ سے سنا فنہ سے سنا اور یہ بھی پتا ہے کہ میں آخری ہوں کہتے ہیں حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں میں یہودی کے پاس تھا حضور مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اس کو اچھال دیتا گرا دیتا اور غصہ کرتا غصہ میں بجھے بہت مارتا حضور بڑی مار کھائیے آپ کے لئے میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ آخری نبی ہیں میری خواہش ہے کہ مجھ پر آپ سوارا کوئی اور نہ بیٹھے یہودی بیٹھنے ہی کوشش کرتا میں اس کو اچھال کر ٹھنک دیتا وہ غصہ میں مجھے بڑا مارتا حضور بڑی مارکھائی تو حضور نے کہا آ جا یعنی کہ حضور آپ سب کو باٹ رہے ہیں مالِ غنیمت مجھے کسی کو نہ دے دینا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو حضور نے قبول کر لیا اور قبول بھی کر لیا نام بھی بدل دیا نام تھا یزید نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یزید کون ہوگا میرے حضور نے نام بدل دیا کہ نرام نے تھی یعفور کیا کہت دیا یعفور اور یہ حضور کا ایسا دراز گوشت تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ یعفور فنا فنا یعنی عبداللہ صحابی کو بلاؤ تو عبداللہ نام کے صحابی بہت سے میرے عقا کہتا عبداللہ کو بلاؤ تو یہ اسی عبداللہ کے دروادے پہ جا کر سر نگڑتا جو مراد رسول ہوا کرتا اور ایسا سبحان اللہ دراز گوشت تھا تو دیکھیں صحبت مل گئی توجہ پڑ گئی تو اللہ والوں کو فیض کہاں کا ہے اور دربار ارسالت کا ایسا فیض کہ حضرت مغدوم اشرف جہان کی اس منہ نے ایک بلی پہ توجہ کی تو بلی اتنی ہشیار ہو گئی کہ پہلے ایسی بات اجاتا ہے اتنا آنے والے ہیں اور صرف یہ نہیں اتنی آنے والے ہیں آنے والا ہے کون یہ بھی پتا ہے کتنے آئیں گے اور آنے والا جو آیا ہے ہے کون اللہ والوں کی نظریں اللہ کرے ہم پر پڑ جائے تیری ایک نگہ نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے توجہ کی نظر پڑ جائے گردے میرے آنکھا کرے گرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمدادی کرے یہ صدبی مہمانی میرے اللہ دلائیں کی لگا ہے انعائد وصیب فرمائے